میرا نام فائزہ ویبی ہے اور میں نے فیڈرل بارڈ میں پاس پوزیشن ہیومینٹیز کروپ میں حاصل کی ہے مجھے میری کامیابی بھی بہت زیادہ خوشی ہے اور میری کامیابی میں میرے والدین میرے اسادزہ کرام اور فیوچر فانجیشن سکول میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری کامیابیوں کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا اور میں اسی طرح اپنے والدین اپنے اسادزہ کرام اور اپنے سکول کا نام دشن کرتی رہوں گی اگر میں اسکول میں نہ ہوتی تو میرے حیال سے میں نہ کر باتی کیونکہ جو ایکسپینڈیشن سکول باروں سے مجھے ملی ہے کہ ریمارکیبل پوزیشن لینی ہے وہ مجھے کئی اور سے نہیں مل سکتی تھی پیپرز کے دنوں میں جب پیپر بارہ مجھے اسکول سے واپس آجی تھی پیپر پھر پیپر کی تیاری خانم گیرہ خال چکی ہوتی تھی پیپر کی تیاری شروع کرتی تھی اور ریوائز کرتی تھی پہلے رات تک مینز ایک مدبہ ریوائز کر چکی ہوتی تھی لیکن رات کو مینز بارہ بجے سے ایک بجے یا دو بجے تک سوتی تھی پھر دوبارہ فل بک کو مینز ریوائز کرتی تھی اور پھر پیپر دینے کے لیے آتی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے پروبلم ہوتی تھی بڑھائی وغیرہ میں تو ارم اجاز کے پاس میں جاتی تھی ان سے گارڈ لائن لیتی تھی وہ مجھے سمجھاتی تھی سکول میں اگر وہ نہ ہو تو گھر میں ہو تو تب پروبلم ہو جاتے تھی تب میں پھر ان کے گھر میں انہوں نے مجھے یہ بھی بولا ہوتا کہ آپ میرے گھر میں کبھی بھی آ سکتی ہیں اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت ہو میرے تو پھر میں ان کے گھر میں چلی جاتے تھی میری بہن کا نام ایشا بی بی ہے انہوں نے گریدویشن کیا ہے کیا ہوا ہے اور وہ پہتے ہیبر سکول میں ریسیپشنیس ہے اور وہ بھی میری بہت سیادہ ہیلپ کرتی تھی مجھے کوئی اگر پروبلم بگرہ ہوتی تھی تو انہیں میں بتاتی تھی اور وہ بھی میری ہیلپ بہت زیادہ کرتی تھی فری بورٹس میں جو پیپرز ہمارے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہماری بار بار روی این کی چاہتی ہے جس سے ہمیں پیپرز دینے کا ایک طریقہ بگرہ پتا چل جاتا ہے مینز پھر جب بورٹ کے ہمارے پیپرز ہوتے ہیں تو ایسا مینز فیل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پیپر پہلے دیئے ہوئے ہیں اور مینز پروبلم زیادہ نہیں ہوتی ہمیں کیونکہ ایر وی این بہت زیادہ مدبا ہوئی ہوتی ہے سمجھ کے بڑھنا تو ایسا زیادہ ضروری ہے لیکن جو ہمارے پیپرز ہوتے ہیں فریڈر بورٹ کے اس میں جو ہمیں رچہ لگانا وہ والے جو انگلیس کے کوشنز بک میں ہوتے ہیں وہ والے پہلے لازمی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے سمجھ کے کیا ہوتا ہے وہ ہم اٹیمٹ کرتے ہیں یہ ایسے نمبر لے سکتے ہیں کہ یہ مینز اپنا جو ایم بناتے ہیں یہ اسی پہ زیادہ فوکس کریں کہ ہم نے یہ ایم اپنا مکمل کرنا ہے مینز لوگوں کی ہم نے باتوں پہ نہیں آنا کیونکہ لوگ بھی بہت زیادہ مینز کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتی ہیں مینز کہتے رہتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں آپ فوکس نہیں کرنا آپ میند سے اپنے ایم کی طرف دیکھنا ہے اور اس کو آپ نہیں جب میرا اناؤنس کیا گیا تھا تو میں بہت زیادہ سرپرائز تھی اور جب اناؤنس کیا گیا کہ میری پوزیشن کون سی گئے بعد میں میں نے اپنے پرنسیپ آل سے اگین میں نے پوچھا کہ میری پوزیشن مجھے بتائیں کون سی گئے پھر انہ نے مجھے بتائی تو بہت زیادہ کہ وہ خوشی جو بیان نہیں کر سکتی بہت زیادہ خوشی ہو گی تھی میں تو چاہتی ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کی ہلپ بہت زیادہ کروں اور ایک ایسی مثال بنو کہ مجھے آنے والی تمام نسلیں مجھے یاد کریں فائزہ کو ٹائم میں بھی بہت زیادہ دے رہی تھی فائزہ کو جو بھی سٹیڈی میں پرابلمز ہو گی رہا آ رہی تھی جو ان کے کونسپٹ کرے کلیر نہیں ہو رہے تھے وہ مجھے جو بھی پوچھتی میں ان کو پاپر ٹائم دے رہی تھی میں ان کو سمجھا رہی تھی جو بھی مجھے لگتا تھا کہ وہ ان کی کہاں کہاں ویقنیس ہیں وہ ان کی پرابلمز صورت کر رہی تھی اس کے علاوہ میں گھر میں بھی انہیں پاپر ٹائم دے رہی تھی اور میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ سٹیڈی کے دوران انہیں کوئی ڈسٹراب نہ کریں اور اس کے علاوہ پھر گھر میں بھی اگر کوئی گیسٹی وغیرہ آ جاتے تھے تو میری کوشش ہی ہی ہوتی تھی کہ فائزہ کو نہ کوئی بھی ڈسٹراب نہ کریں بلکل بھی نہیں ایسا تو بلکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ فائزہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیلپنگ ہے وہ گھر کے کام کاز میں بھی کبھی کبھی ہیلپ کر دیتی تھی اور میرا خود سے ہی تھا کہ ابھی ان پر اتنا زیادہ وہ سٹیڈی کا ہے تو میری خواہش تھی کہ وہ بھی ٹاپ کریں تو اس وجہ سے میں گھر کے کاموں میں تو انہیں انگول کرتی ہی نہیں تھی اور اگر گیسٹ وغیرہ آ جائیں تو اگر انہیں میری مجھے ہیلپ چاہیے بھی ہو تو وہ بلا جیچک وہ کر دیتی تھی میری ہیلپ جی بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بھی سٹورنٹس کو بہت زیادہ پر ٹائم کی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اور گھر والے بھی اگر پر ٹائم دیں گے تو بچوں کا بھی مائنڈ سٹڈی پہ بنا رہتا ہے اور اس کے علاوہ میں سب کو یہی میسیج دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ کے ان کے سٹڈی پہ بہت زیادہ فوکس رکھنا چاہیے انہیں فضول قسم کی ایکٹیویٹیز دور رکھنا چاہیے بہت زیادہ